سلمہ بٹ صاحبہ کیوں انتقامی کاروائی کر رہے ہیں تحریک انصاف کے دفاتر بھی سیل کر رہے ہیں جی توڑ پوڑ کر رہے ہیں سی ڈی اے کو استعمال کر رہے ہیں سی ڈی اے تو حید و حکومت کی انڈر نا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کاشک بھائی بعد کہاں تک سی ڈی اے کی ہے وہ سی ڈی اے کی جو کاروائی ہے اصل میں صرف فرق یہ ہے کہ اب یہ وہ یہ جس دور میں رہنے کے آتی ہے نیا پاکستان جہاں پہ یہی سی ڈی اے بہت اچھا تھا جب اس نے اسلامباد کا پلان چینج کر کے تین سو کنال کا بنی گالہ جو لیگلائز کر دیا چند روپوں کے ہی بس اور پورے پاکستان کے اندر نیا پاکستان میں جو جھومپڑیاں تھی اور جو چھوٹھوڑے گھر تھے وہ نجائز سجابزات کے نام پہ لوگ کی جھومپڑیاں جو ہم اسمار کر دی گئے یہ وہ لئے نئے پاکستان کی ان کو عادت ہے اور وہ سی ڈی اے بہت اچھا تھا لیکن وہی سی ڈی اے جب وہ کہہ رہا ہے کہ چار سال سے وہ نوٹسز بھیج رہا ہے اور یہ ایک ادارے نے اپنی کاروائی کی ہے اور اگر وہ نوٹسز بھیجنے کے بعد اب اگر اس سی ڈی اے نے ان کو کہا ہے یا ان کو سیل کیا ہے اور ان کی جو نجائز سجابزات ہیں جو دو اوپر بلڈنگز بنی ہوئی ایک کانونی کاروائی کری اور وہ بھی متعدد نوٹسز دینے کے بعد اور بات کرنے کے بعد جنجوڑنے کے بعد کیونکہ یہ وہی والی بات ہے نا کہ ان کا خیال ہے کہ ہمیں کون کوئی کچھ کہہ سکتا ہے یہ ان کو پہلے یہ لات لیتے اب یہ بگڑے ہیں اب یہ بلکل وہ ثابت کرتے ہیں کہ پہلے یہ جب تھے اقتدار میں تو تب یہ کہتے تھے کہ یہ لات لیں اور اب جب اقتدار سے باہر آئے تو کہتے ہیں نہیں میں تو بگڑاوا بچہ ہوں اب لات لیا بچہ جب وہ کہتے ہیں میں بگڑاوا بچہ بن کروں گا میں صرف وہ وہ کروں گا جو میری من مانی ہوگی نہ کسی قانون کو مانوں گا نہ آئیل کو مانوں گا نہ کسی حدود و قیود کو مانوں گا نہ کسی لوگ کو مانوں گا کسی چیز کو ہی مانے گے اور پھر سیاست جیسے ابھی آپ نے بات کی ابھی آپ مجھے بھی پوچھیں گے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو دیکھیں جب ان کو مذاکرات کے لیے کہتی تھی سیاسی جماعتیں تو یہ کہتی تھی کہ یہ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں این آروں مانگتے ہیں ہمارے سے اور تب انہوں نے کہا کہ ہم صرف اسٹیبلشمن سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم کسی سیاسی جماعت کو بات کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھتے ہیں اب آج جو یہ محترم بڑی تھی بات کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات ہم نے رات کو کہہ دیا کہ ہم ہر کسی سے مذاکرات کریں گے لیکن یہ کونسی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر کم از کم بھی کوئی پچیس تیس دھڑے تو ہیں یہ کونسا دھڑا ہے جو مذاکرات کرنا چاہتا ہے کیونکہ انہی کے ساتھ وہ د جو کہتا ہے کہ میں بار بار اسلامباد کے اوپر چٹ دھوڑنے کی بات کرتا ہے جو وزیراعالہ اور جو کسی فیڈرل حکومت کو نہیں ماننا چاہتا ہے جو پریزیڈنٹ کے اوپے نہیں آنا چاہتا ہے جو ہر وقت کہتا ہے کہ یہاں وہ اپنے صوبے میں ترغیب دیتا ہے کہ بس جو انٹے مارو پتھراؤ کرو حملہ اور ہو جاؤ اور جو اپنے صوبے کندر گورنر کو جو آئے وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر یہ بند کر دوں گا اس کے اوپر وہ بند کر دوں گا گورنر بند کر دوں گا اس کے اوپر کے پی ہاؤس بند کر دوں گا اسلامباد کا تو بیسکلی پی ٹی آئی کا جب کوئی بھی شخص سین بات کرتا ہے جیسے کہ آج یہ بھائی کر رہے ہیں جو بیٹھے میں تو ان کو پوچھنا بنتا ہے کہ بھائی آپ کونسی والی پی ٹی آئی ہیں پی ٹی آئی کا کونسی والا نکتہ ہیں آپ